پانچ آگرز کے بھارتی اقدام کے باوجود مقبوسہ کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی وادی پر پہلے بھی قابض فوج مسلط تھی اور اب بھی قابض ہے کشمیری دیلی سرکار کو نہیں مانتے حریت رانوہ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے مودی سرکار پر واضح کر دیا انہوں نے کہا کہ فوج کے بعد پورا انڈیا بھی یہاں آ جائے لیکن کشمیریوں کو دران نہیں سکتا آزادی کی جنگ جاری رہے گی ہندوستان نے جو ففت آگسٹ کو جو فیصلہ لیا جو ساری ملٹی لیٹرال بائی لیٹرال ایگریمنٹس نورمز کنونشنز ٹریٹیز یہاں تک کہ یو این کی ریزولوشنز کو سرپاس کر کے ایز آلویز ایک پریزیڈینشل سٹروک سے ایک یونی لیٹرال فیصلے سے وہ کام کیا جو کوئی جنگ نہ کر سکی یہ تیسرا مہینہ بھی ختم ہو گیا اس گردلیسٹ آرمی کا اپنو کا مگر یہ ہندوستان کی بھول ہے ففت آگسٹ سے پہلے بھی یہ ہندوستان کی اوکیپیشن پورسز تھیں یہ کلر پورسز تھیں اور اب بھی جو یہ بائی فرکیشن کی ہے انہوں نے الیگلی اب بھی ہندوستان کی اوکیپیشن پورسز ہیں کشمیری کبھی ہندوستان کو نہیں مانتے اپنا سرکار کشمیری اپنے حق کے خدرادیت کے لیے لڑے ہیں برحان بانی کی شہادت سے پہلے مقبول برد شہید کی شہادت ابزل گروہ شہید کی لاکھوں قربانیاں دی ہیں مگر کشمیری قوم نے کبھی ہار نہیں مانی اور یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین آئیمی کے بعد اب پورے ہندوستان کو یہاں لے آئیں گے اور ہم ڈر جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ایک دفعہ پھر ان کو عبرتناک شکست ہوگی کیونکہ پہلے بھی ایک اوکیپیشن تھی اب بھی یہ اوکیپیشن ہے اور جب تک یہ اوکیپیشن باہر نہیں نکلے گی کشمیریوں کی سٹرگل چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور تامیابی کی طرف جائے گی